اسلام علیکم ویورز علمی کیفصل چینل میں خوش آمدید جو دوست نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ بروقت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو نیکس چلتے ہیں پہلے ہم نے سکسٹی نائن امسی کیوز کیا تھا تو اب کریں گے سیونٹی امسی کیوز تو کریکلم اگنائزیشن یوزڈ فور ڈیفرنٹ کونسپس ایر دا سیم کلاس ایز اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو کریکلم میں اسے اگنائز کیا جاتا ہے اسے ترتیب دیا جاتا ہے مختلف کونسپس کے ساتھ سیم کلاسوں میں ایک جیسی کلاسوں میں جو مختلف کونسپس کے ساتھ کریکلم کو اگنائز کیا جاتا ہے ترتیب دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ کس طرح کیا جاتا ہے ورٹیکل کیا جاتا ہے ہوریزنٹل کیا جاتا ہے لوجیکل کیا جاتا ہے اس کا انصر ہے بی ہوریزنٹل کیا جاتا ہے اگر سیم کلاس میں یہ کیا جائے گا نا تو یہ ہوریزنٹل بیس پہ ہوگا اور اگر اس کو اس نالیج کو ہم سپریڈ کرتے ہیں نالیج کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں مختلف کلاسز کے اندر مختلف گریڈ کے اندر مختلف لیولز کے اندر تو اس کو ہم ورٹیکل کہیں گے لہٰذا اس کا انصر ہوریزنٹل ہے کیونکہ یہ سیم کلاس کے اندر ہے اس کا مطلب کیا با یہ سیم کلاس کی وجہ سے جواب آیا اس کا ہوریزنٹل نیکس پہ چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ہے کٹیگری آف آرڈیو ویژیو ایڈز اب آرڈیو ویژیو ایڈز کیا ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں بہت اچھے بزارہ پتا ہے کہ ویژیو ایڈز جو ہوں گے وہ کون سے ہوتے ہیں سٹڈی کے اندر جیسے کہ ہم ویژیو ایڈز میں بورڈ مارکر بھی آ جاتا ہے بورڈ بھی آ جاتا ہے ڈسٹر تک آ جاتا ہے جس کے ذریعے ہم سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن دے رہے ہوتے ہیں آرڈیو ویژیو کی وہ کی ٹیپ ریکارڈر اس کا انصر ہے ٹیپ ریکارڈر اسی طرح میجر کانسرن آف کرکولم ایز تو اس کا جو میجر کانسرن ہے کرکولم کا وہ کس کے ساتھ ہے اس کا انصر بنے گا چینج ان انڈویجیل بیہیویر کے انفرادی طور پہ جو بیہیویر ہے سٹوڈنٹ کا اس کے اندر تبدیل لیا ہے تو نیکسٹ ہے این دہ امپورٹنس آف کرکولم is the system of education education is just like جو امپورٹنس ہے نا ایڈوکیشن کی کرکولم کی وہ کیا ہے کہتا ہے وہ ہے ہمارے پاس پرویجن آف لیٹس ایڈوکیشن کہ جو ہمیں لیٹس ایڈوکیشن ہے وہ مہیا کی جائے اس کو دیا جائے وہ ہے امپورٹنس آف کرکولم یہ نہیں کہ پرانا میٹیریل ہی کتابوں کے اندر رہے نیا میٹیریل بھوکس کے اندر آنا چاہئے تو اسی طرح نیکس ایم سی کیوز میں دیکھتے ہیں سیمیٹی فور ایم سی کرکولم is سپورٹ سپوسٹ جو کرکولم ہے اسے کیسے سپوسٹ کیا گیا ہے اسے کس طرح سے ایگزیمپل کے طور پر رکھا گیا ہے فرض کیا گیا ہے تو اس کا انصر ہے اچیو دا ابجیکٹیو ابجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اور دوسرا اس کا انصر بنتا ہے ساتھ میں بی ارگنائز بائی دا سکول اور اسی کرکولم کو سکول کے اندر ارگنائز بھی کیا جائے یعنی کہ اس کو ہم نے دو چیزوں کے اندر ایڈیس رکھنا ہے ایک ہم نے ابجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے دوسرا ہم نے ارگنائز کرنا ہے اس کو سکول کے اندر تو اس کے بعد آگے کریں گے نیکس ٹیم سی کیوز دیکھیں گے وہ کیا ہے بس کرکولم ریفلیکٹس دا کرچر فور آف کہ جو ہمارا کرکولم ہے وہ ریفلیکشن کر دیتا ہے مطلب یہ کس چیز کی اکاسی کرتا ہے ہمارے کلچر میں یہ اس کا آنسور ہوگا ہماری سوسائیٹی کی اکاسی کرتا ہے کرکولم جو ہے ہماری سوسائیٹی کی اکاسی ایسے کرے گا کہ بکس کے اندر ایسا میٹیریل ہو جو کہ ہماری سوسائیٹی سے ریلیٹیڈ ہو نہ کہ کسی اور سوسائیٹی سے کسی اور مذہب سے ریلیٹیڈ ہو ہمارے اپنے مذہب سے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے کرکولم جو ہے تو اسی طرح نیکس دیکھتے ہیں لرننگ مینز اب لرننگ کا مطلب کیا ہے لرننگ کا مطلب ہوتا جی چینج ان بیہیویر کے ہمارے بیہیویر میں کیا تبدیلی آ رہی ہے ہم کے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارا آٹومیٹکلی ہمارا بیہیویر کیا ہوگا وہ چینج ہوگا کس کی وجہ سے لرننگ کی ویس تو اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں دا آوٹلائن آف دا کونٹینٹ ایز جو آوٹلائن ہے کونٹینٹ کا جو آوٹلائن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا کہتا ہے وہ کا سلیبس سلیبس جو ہے وہ آوٹلائن کونٹینٹ کی جو آوٹلائن ہوتی ہیں ان کو سلیبس کہتے ہیں کونٹینٹ کی جو آوٹلائن ہوتی ہیں کونٹینٹ کی جو آوٹلائن ہوتی ہیں ہیں ان کو ہم سلیبس کہتے ہیں یاد کر لیں اس کو اچھی طرح کریکلم کے بعد سلیبس آتا ہے تو اس کے بعد نیکس پہ چلتے ہیں کمپوننٹ آف کریکلم ایز اب کریکلم کے کمپوننٹس کیا آئیں کریکلم کے کمپوننٹس اویلیویشن یعنی کہ جس کو ہم ارتقاب بولتے ہیں اور اوبجیکٹیز بھی ہوتی ہیں یہ ہم نے پیچھے بابا پڑھا ہوئے تیچنگ آف سٹریٹیجیز اب تیچنگ تیچرز جو ہوتے ہیں وہ مختلف ٹیکنیکس لگاتے ہیں اس کی بیس پہ وہ کریکلم کو پورا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کمپوننٹس ہمارے ایک دو اور تین کمپوننٹس ہیں لہٰذا اس سے آگے چلتے ہیں موڈز آف کریکلم پریزنٹلی بینگ یوز ایڈا سٹیج پاکستان ایز کہ جو موڈل آف کریکلم ہے جو موڈل آف کریکلم میں ہے پریزنٹلی بینگ جو پریزنٹ کر رہا ہے کہ نمائندگی کر رہا ہے یوز ڈ ایڈا سٹیج جنگ ہیں پاکستانی ہے اب اس کا انصار ہے جی ایکٹیویٹی کو بھی کر رہا ہے اور یہ سبجیکٹ کو بھی کرتا ہے اور یہ انٹیگریٹڈ ڈ کو بھی کرتا ہے انہیکے یہ تینوں چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے فریزنٹ کر رہا ہے جو موڈل ہے وہ کریکلم پاکستان میں استعمال ہوتا ہے ایکٹیویٹی ایک اور دوسرے نمبر پر سبجیکٹ ہے اور تیسے بعد انٹیگریٹیڈ ہے اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ایٹی میں دا سیلیکشن آف دا پارٹیکولر ڈیزائن ایز انفلینسٹ بائے جو سیلیکشن ہے ایک خاص قسم کی ڈیزائن کی انفلینس بائے انفلینس بائے یہ کیا کرتی ہے تاثر پیدا کرتی ہے کس چیز کا کرتی ہے جی دیکھتے ہیں اس کا آنسر بنتا ہے جی سی آنسر ہے فاؤنڈیشن کا اب انفلینس کا مطلب ہے کہ ہمارے بیہیوئر میں ہمارے روئیوں کے اندر جو تربیت ہے ہماری بیہیوئر کے اندر تبدیلی جو ہے وہ انفلینسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فاؤنڈیشن ہماری بنیاد اچھی ہوگی تو اس کا جو پارٹیکول ڈیزائن ہوگا ہمارا جو اخلاقی اس کا مطلب ہے اخلاقی تاثر ہمارا جو اخلاقی تاثر ہے وہ بہتر ہوگا وہ اس ڈیزائن کی بیس پہ ہوگا ہماری بنیاد کی بیس پہ ہوگا اگر ہماری بنیاد اچھی نہیں ہے تو ہمارا اخلاقی تاثر اچھا نہیں ہوگا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے سی ایس ایس کی اگزیم میں کئی دفعہ آیا ہوئے اس کے بعد ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے انٹیلیجنس لیول آف دا گفتیڈ سٹوڈنٹ جو انٹیلیجنس لیول ہے ایک گوڈ گفتیڈ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کا مائنڈ بہت زیادہ شارب ہوتا ہے انٹیلیجنڈ ہوتا ہے بہت کم بچوں کا گوڈ گفتیڈ مائنڈ ہوتا ہے تو اس کا انسر ہے پلس پلس ہے تو نیکسٹ ہے جو کریکلم میں شامل جو ہے اس کا جو سکوپ ہے اس کا سکوپ کے بارے میں پوچھو دی پروگرام آف سٹڈی اس کے اندر اسکوپ میں پروگرام آف سٹڈی آئے گا پھر پروگرام آف ایکٹیوٹیز بھی اس کے اندر ہیں سٹڈیز کے ساتھ ایکٹیوٹیز ہیں اور پروگرام آف گائیڈنس بھی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ سکوپ کے اندر آ جاتی ہیں کریکلم کے سکوپ میں جو شامل ہیں سٹوڈیز اور ایکٹیوٹیز اور گائیڈنس یہ تینوں کی چیزیں چھتی رہا یاد کر لیں نیکسٹ ہے کنسائز دا کنسائز آکسفور ڈکشنری ڈیفائن کہتا ہے کہ آکسفور ڈکشنری نے جو کریکلم کو ڈیفائن کیا ہے اس کو ذرا مختصر بیان کریں کہ اس نے کس طرح سے کریکلم کو شورٹ میں ڈیفائن کیا ہے تو اس کا انصر ہے چیریٹ ریس کورس کہ یہ چیریٹ ریس کورس ہے جس کے اندر ایڈکشن کو اس نے ڈال دیا کہ چیریٹ ریس کورس کے اندر ایک ریس لگی رہی ہے ایڈکشن کی جو کہ بڑھتی جاری ہے اور نالیج جتنا مرضی حاصل کرتے جائیں بھرمار ہے نالیج کا سمندر ہے اور ہر کنٹری ہر پرسن اس کے اندر کھویا ہویا ہے اور چلا جا رہا ہے تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈا موڈل آف کررکلم کود نوٹ موڈ ابابב�ی에 الیمنٹری سٹیجز جو کررکلم موڈل ہے کود nousٹ موڈ وہ موڈ نہیں کود نوٹ نہیں کر سکتا موڈ نہیں کر سکتا الیمنٹری سٹیج الیمنٹری سٹیج میں موڈ نہیں کر سکتا کر سکا تو اس کا انصر ہے ایکٹویٹی میں کیوں ایکٹویٹی میں کیوں کیونکہ جو کورز کررکلم ہے نا اس کو کہتے ہیں کورس کا کریکلم کورس سی او یو آر ایس ای کورس کریکلم جس میں کورس پورے کا پورا ہوگا اور اس کورس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا ویڈاؤٹ کورس ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے اس کے بعد دوسرا ہے سبجیکٹ کریکلم سبجیکٹ کریکلم کا مطلب ایزی ہے جیسے کہ فزیکس کمیسٹری اور بائیو کورس کا یا میت کا جو میت کے ہوں گے یہ ایک سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ بیس میں ہے لیکن جو ایکٹیویٹی بیس کریکلم ہے نا ایکٹیویٹی بیس جو کریکلم ہے یہ اس کا ایکزیکٹ آنسر ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے کود نوٹ مومنٹ نہیں مومنٹ نہیں ہے ایلیمنٹری سٹیج کے اندر اس کے آگے چلتے ہیں ڈیٹیلڈ کانٹینٹ آف دا سبجیکٹ فور دا کلاس آر کارڈ جو ڈیٹیل کانٹینٹ ڈیٹیل دی ہوتی ہے کانٹینٹ میں آف دا سبجیکٹ سبجیکٹ کی کلاس فورہ کلاس ایک کلاس کے لیے اسے کیا کہتے ہیں کہتا ہے اس کو کہتے ہیں کورس ایک آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ڈمیشن لیتا ہے کسی بھی یونیورسٹری میں تو اس میں جو سبجیکٹس کی جو ڈیٹیل ہوگی مختلف سبجیکٹس دیے جاتے ہیں کوئی فیزیک کمیسٹری بائیو میت تو یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے کورس کہلائیں گے تو اس سبجیکٹس کے اندر اسے رہ کے کلاس میں جوائننگ دینی پڑتی ہے یہ ڈیٹیل کانٹینٹ ہوتا ہے اور کچھ سبجیکٹس لازمی ہوتے ہیں کچھ لازمی نہیں ہوتے جن کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ایم سیکیوز میں چلتے ہیں اکریکلم is the sum total of school efforts to influence a child influence کا مطلب ہے اخلاقی تربیت اخلاقی طور پر جو تربیت ہوتی ہے ایک بچے کی اخلاقی تربیت کو کہتے ہیں influence تو وہ یہ جو چائلڈ کی influence ہوگی وہ اس کے کس چیز کے اوپر ہوگی behavior کے اوپر ہوگی اس کا انصار ہے behavior تو نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ایم سیکیوز ہے percentage of percentage of knowledge gain through observation اب یہ observation کیا چیز ہے observation کہتے ہیں seeing کو swing جو چیز ہم دیکھ کر observe کرتے ہیں نا وہ ہماری 75 ہوتی ہے اور جو ہم hair کر کے کرتے ہیں hearing کر کے کرتے ہیں وہ ہماری یہ یاد کر لیں یہ بڑا important ہے وہ ہماری ہوگی 13% ہماری ہوگی 13% تو اسی طرح جو ہم کریں گے smell سے یا touch کر کے کسی چیز کو plus touch کریں گے اور یا ہم taste کریں گے وہ ہماری ہوگی 12% تو یہ دونوں یہ kelly 75% اور hearing والی ہماری سننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے سیکھنے کی وہ 13% اور جو smell اور touch کی ہوتی ہے وہ ہماری بارہ پرسنٹ ہوتی ہے اس سے آگے next میں چلتے ہیں the base on which the subject activity and experience are planned is called جو ہماری base on which the subject activities ہیں اس کا جو experience وہ کس بیس پر ہے وہ ہمارا design بیس پر ہے تو اس کا انصر ہے جی c design اس کے اندر کیا ہے base on which جو ہماری بنیاد ہے وہ کس کے اوپر ہے subject activity کی اور experience کی وہ ہماری plan کی جاتی ہے design کی base کے پر plan کی جاتی ہے keeping in view the types of students in a class are generally grouped as اب یہ جو teachers جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچوں کو group wise اسے divide کر لیتے ہیں جیسے کچھ average بھی ہوتے ہیں اور کچھ بچے below average ہوتے ہیں کچھ above average ہوتے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں answer all to all ہیں یہ اس کا answer ہوگا next mcqs پہ جلتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا time کافی ہو چکا ہوا ہے اتنا ہی کافی ہے اب باقی mcqs ہم next ویڈیو میں پورے کریں گے انشاءاللہ next وقت کے لیے خدا حافظ چینل کو ضرور subscribe کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں انشاءاللہ next ملتے ہیں زندگی رہی تو اگلے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ موسیقی موسیقی